سپریم کارڈ جاسمین سے کچھ کہے یا اسے سبق سکھائے وہاں سے نکل گیا تھا لگ یہ دلی یونیورسٹی کے ہی ایک کالیج میں پڑھتا تھا جیسے ہی وہ کالیج کے اندر داخل ہوا اس کے پیر ایک کیچٹ سے بڑے گڑھے میں پڑھ گیا ہے اوہ شٹ اس نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے جوتوں کو پاس کی سڑک پر صاف کرنے لگا وہ کالیج ایڈمنسٹریشن کے دفتر کی اور دیکھ کر اسے کوس رہا تھا کالیج کی سڑکوں پر اتنے سارے گڑھے ہو گئے تھے لیکن وہ لوگ ایک بھی گڑھا نہیں بھروا رہے تھے جب بھی لکی اس چیز کی کمپلین کرنے کے لیے بھان جاتا تو وہ اسے یہ کہہ دیتے کہ فنٹ ہی نہیں ہے اس نے جیسے تیسے اپنا جوتا تو صاف کر لیا تھا لیکن وہ اپنی پینٹ پر لگے کیچڑ کے داگ کو صاف نہیں کر پایا تھا وہ باتروم کی اور جا پاتا اتنے میں کلاس کی گھنٹی بچ گئی وہ بھاگتے ہوئے کلاس میں پہنچا اس نے دروازے کے باہر سے ہی دیکھا کہ پروفیسر کملنات مشرا پوریم پر آ گئے تھے اور انہوں نے آج کی لیکچر کی شروعات بھی کر دی تھی جیسے ہی ان کی نظر باہر کھڑے لکی پر پڑی تو ان کی آنکھیں نے راشا سے بھڑائی ادھر لکی کا سر بھی شرم سے جھوٹ گیا تھا اور اسے اندر ہی اندر برا لگ رہا تھا کالیج میں جتنے بھی پروفیسر تھے ان میں سے کملنات جی کو لکی سب سے زیادہ پسند کرتا تھا باقی پروفیسر یہ بات جانتے تھے کہ لکی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جوب بھی کرتا تھا اس لئے اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں تھا اس لئے وہ بھی لکی کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے کچھ لوگ تو پوری کلاس کے سامنے اس کا مزاگ بھی بڑھاتے تھے لیکن صرف کملنات جی ہی ایسے پروفیسر تھے جو اس کے ساتھ برابری کا ویوہار کرتے تھے لیکی بینا کچھ کہے ویسے ہی اپنا سر نیچے جھکائے کلاس میں داخل ہو گیا جیسے ہی اس کے پیر کلاس میں پڑے سبھی لوگ اس کی اور دیکھنے لگے ابے یہ فٹیچر کب سے لیٹ آنے لگا سورج بشتم سے اگ سکتا ہے لیکن یہ کبھی لیٹ نہیں ہو سکتا آج کیا ہو گیا ایسے ایک لڑکے نے لکی کو چڑھا دیکھوے گا ابے یار اس کی پینڈ تو دیکھ کتنی گندی ہے بھائی کلاس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کم سے کم کپڑے تو ڈھنگ سے پینڈ کیایا ہے دوسرے لڑکے نے کہا اور اس کی یہ بات سن کر اس کے پاس بیٹھی لڑکی ہستی اور بولی آرے کہاں سے پینڈ کراتا کپڑے کے لیے تو پیسے ہیں نہیں اس کے پاس ایک یہ کپڑا ہے اس کے پاس بہت ہے اس کے لیے کلاس میں بیٹھے سبھی لوگوں نے لکی کے اوپر ففتیاں کسنی شروع کر دی تھی ہر کوئی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ لکی یہ سب آج ہی سن رہا تھا اس طرح کی ففتیوں کا سامنا وہ روز کرتا تھا روز اسے ایسی باتیں سن کر گرہ بھی لگتا تھا اور آج بھی اس نے اپنا سر نیچے تو جھکا لیا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان لکی آج کتنا لکی ہو کر آ رہا ہے جیسے ہی کلاس میں بیٹھے بچوں کا شور بڑھنے لگا ادھر